اسلام علیکم میں سردار اسامہ سیج مینجر ابو جسٹری ڈی ایچے کراچی آج کی ویڈیو میں ڈی ایچے سٹی کراچی میں جو کراچی کے افراد پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا پروجیکٹ آ رہے ہیں ایروائی لبونہ اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلا آپ سب سے بزاری سے میلے چینل سبسکرائب کریں ایروائی لبونہ کے حوالے سے کافی لوگ کی کیوریز آ رہی تھے کہ ہم انویسٹیو کروائی بھی انویسٹیو کروائی میں ایروائی لبونہ اس کے میں تین چار پوائنٹ آپ سے جسٹس کروں گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دی ایچے سٹی کراچی میں آ رہا ہے پہلی ہی جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم ایروائی لبونہ کے پروجیکٹ میں کیوں انویسٹیو کریں کیونکہ یہ دی ایچے کے اندر آ رہا ہے دی ایچے کے اندر آ رہا ہے دی ایچے نے ان کو لینڈ دیئے اور یہ اس کے کنسکشن کریں گے تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹیو کر سکتے ہیں فری آف اینی ڈاؤٹنیس اور کوئی بھی آپ کو اس میں کوشن نہیں ہونا چاہیے جب یہ دی ایچے کے اندر آ رہا ہے دوسری بات یہ کہ بیلیز جتنے بھی آپ سے پہلے پروجیکٹ دیکھے ہوں گے وہ فینش ہونے کے بعد بھی ان کے جو کنسکٹر ہوتا ہے ان سے ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے یعنی کہ اند یوزر کے بعد بھی جو آپ ٹرانسفر اگرہ کراتے ہیں اس میں بیلڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس میں ڈائرٹلی جو آپ ٹرانسفر کپلیٹ ہوگا اس کی ڈائرٹلی آپ کو بیلیز ملے گی اور تیسرا ہے جو پوائنٹ ہے مین میڈ لگون یعنی کہ جتنے بھی آپ ٹرانسفر ہوں گے اس میں وہ آرٹیفیشل بیچ بنے گا اور وہ بیچ فیسنگ آپ ٹرانسفر ہوں گے یہ تھرڈ پوائنٹ ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے ایک 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 اہم بات ہے پوائنٹ یہ ہے کہ میڈل کلاس انویسٹر میڈل کلاس انویسٹر کے لئے بینیفٹ یہ ہے کہ پورے ڈائرٹلی کلاس انویسٹر میں اگر بات کی جائے تو اس کی پرائزی ایسی تھی جب وہ آیا تو اس کا پیمنٹ پرائن ایسا لگ ہے میڈل کلاس تب کا جو اس میں انویسمنٹ کر سکتا تھا تو یہ 5 پوائنٹ ہے اور اس کے سب سے اہم بات یہ ہے لگونہ کے حوالے سے میڈل کلاس کبھی بھی بات کی جائے کہ اس کی پرائزی ہے تو بہت ہی ریلز میں انو نے رکھی ہیں یعنی 1 بیٹ کی 45 لیٹس 2 بیٹ کی 55 لیٹس تو 60 لیٹس اور 3 بیٹ کی اس طرح 90 to 1.10 کروڑ اور 4 بیٹ کی اور 5 بیٹ تو اس کی پرائزی ہے تو بہت ریزرنیبل ہے اور سب سے اہم بات ہے 5-year کے پیمنٹ پلان پر ہے یہ ایک تو بہت بہت بڑا بینیفیٹ ہے میڈل کلاس لونکہ 5-year کے پیمنٹ پلان آتا ہے تو آپ کی اسٹورمنٹ وغیرہ ہی سب تھیجے کام ہو جاتے ہیں یہ چار پوائنٹ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہ اے 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 لگونہ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بلکل فری آف ٹینس اور فری آف مہینڈ ہو کے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ابھی جو پروسیجر یا فارمز وغیرہ ہے پر جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں ان کی فارم فنش ہو چکے ہیں اور فارم کے حوالے سے اگر آپ کو یہ فارم وغیرہ چاہیے تو مری 18 نومبر کو کانٹیکٹ کریں 18 نومبر کو فیزیکلی ہمارے ہاتھ میں فارم آجیں گے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں فارم مزید کسی بھی اپ ڈیٹ کے لئے میرے چین کو سپسکیب ضرور کریں بیل کی ایکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ پر پہنچتے رہے ہیں